صلاة اللہ چند دن تو وہ سہ سکا پھر موت نے پکڑا ہے اسے شہر کا بدترین آدمی براترین آدمی موت نے پکڑا تو اس نے ادھر دیکھا کوئی مددگار نہیں پھر ادھر دیکھا کوئی مددگار نہیں پھر اس نے شرماتے ہوئے آسمان کو دیکھا آئے آئے یا ملات درہ ولا تنقصر اے وزاد جو گناک جو گناہگاروں کے گناہوں سے چھوٹا نہیں پڑ جاتا انسانوں کی نافرمانی سے جسے کوئی پرواہ نہیں ہے اور معاف کرنے سے جس کے خزانے کم نہیں پڑتے مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے میری موت آ رہی ہے تو نہ مجھے چھوڑ میں مایوس ہوں میں دنیا سے مایوس ہو گیا ہوں تیری در کی آس ہے مجھے میربانی کر دے میں نے تیرے نیک بندوں سے سن کہ تُو بڑا غفور الرحیم ہے ساری زندگی بدماشی میں گزری چند لمحے اللہ کو پکارا چند لمحے جو ساری زندگی پکارے گا وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا یہ تو چند لمحاتھ تھے تو میری اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میرے ایک دوست مر گیا ہے موسیٰ بلا جگہ پڑا ہوا ہے اس کے غسل کا انتظام کرو اس کے کفن اور جنازے کا انتظام کرو اور اپنی قوم کو بتا دو جو اس کا جنازہ پڑے گا آج اس کی بھی بخشش ہو جائیں سارا شہر بھاگا آگے دیکھا تو وہی بدماش کہ موسیٰ تو کیا کہے موسیٰ یا رسول اللہ یہ آپ کیا فرما رہے ہیں یہ تو وہی ہے جسے ہم نے پکے دے کے نکالا اب آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا ایسا ولی ہے جو جنازہ بھی پڑے گا بخشا جائے گا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا اللہ تو کچھ کہے تیرے بندے کچھ کہیں تو اللہ تعالی نے فرما ایسا ہی تھا جیسا یہ کہہ رہے ہیں لیکن جب اس پر میں نے موت الموت حضرت علی کا فرمان الموت لیس منہ الفوت آج تک کوئی موت سے بچنا سکا آج تک کوئی اس سے لڑنا سکا جب میں نے اس پر موت کو مسلط کیا تو اس نے دائیں دیکھا اس نے کوئی نظر نہ آیا اس نے بائیں دیکھا اس نے کوئی نظر نہ آیا اور اس نے مجھے پکارا اے موسیٰ میری خیرت نے گوارہ نہ کی جسے سب چھوڑ دیں میں بھی اسے چھوڑ دیتا میری عزت کی قسم میں اس وقت ایسی محبت میں آیا تھا اگر اس وقت یہ کہتا نا کہ یا اللہ ساری دنیا کے بخشش کر تو میں اس کی لن تغیبی منارن بلغ الکون مدا لن تغیبی منارن فقد اللیل هدہ تو میں اس وقت ایسی محبت میں آیا تھا موسیقی موسیقی موسیقی